پچھلی دفعہ ایک سوال آیا تھا کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور وہ نبھا نہ ہو سکا طلاق ہو گئی اب وہ بیٹی کسی اور جگہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن باپ آڑے آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں گھر بیٹھو جو کھانا پینا ہے جو ضرورتیں ہیں تمہاری پوری ہوں گی لہذا تم اور شادی کا بلکل نہ سوچ اور اس وجہ سے یہ بچی ذہنی مریضہ ہو گئی ہے اور باپ اپنے معاملے میں ڈٹا ہوا ہے اور وہ بلکل اس کا نکاح کرنے کے لیے کسی طور پر راضی نہیں بلکہ وہ مزید یہ کہتا ہے کہ اگر تو نکاح کرے بھی تو میں تیرا ولی بلکل نہیں بنوں گا اور اس طرح یہ بہت پریشان ہے تو بات یہ ہے کہ مختصر یہ کہ یہ خاتون یہ بچی سبر کرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اگر تنگی آتی ہے تکلیف آتی ہے تو آسانی بھی اللہ دیتا ہے این ممکن ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی باپ کے دل میں رحم ڈالے اور اللہ مہربانی فرما دے اور والد کے لیے یہ ہے کہ اس کا یہ عمل انتہائی غلط ہے انتہائی غیر شریح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حضرت معقل بن یسار کی بہن کو اس کے خامد نے طلاق دے دی جب وہ طلاق دے دی تو عدد گزر گئی تو بعد میں اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا تو یہ کہنے لگے کبھی نہیں ہو سکتا ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کیا اور تم نے طلاق دے دی اور اب تم دوبارہ پیغام بھیج رہے ہو نکاح کا اور اب ایسا نہیں ہو سکتا ہم ایسا نہیں ہونے دیں اللہ نے آئی تھی کہ تم اگر اچھا وہ عورت بھی بہن بھی اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تیار تھی تو اللہ نے پیغام بھیجا کہ اگر یہ آپس میں مل رہے ہیں تو انہیں مت رکو تو آپ کی بیٹی اگر کہیں اور شادی ہاں اگر پہلے خامد کے ساتھ دوبارہ کرنا چاہتی ہے تو بھی نہ رکو اور اگر کہیں اور کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کا حق نہ ماریں اگر اللہ نے آپ کو ولی بنایا ہے تو یہ زیادتی اور ظلم ہرگز نہیں کرنا چاہتی ہے اگر کوئی کرتا ہے تو شریعت میں یہ ہے کہ جو دوسرے ولی ہیں وہ اس کے ولی بن سکتے ہیں یعنی چچا وغیرہ لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چچا لوگ بھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں یعنی وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں اور بھائی بھی کوئی نہیں ہے یہ پانچ چار پانچ بہنیں ہیں اور بس اب ان بہنوں کو چاہیے جو اس کی بہنیں ہیں وہ اپنے والد کو مائل کریں قائل کریں کوشش کریں اگر دنیا میں جو ممالک کفر کے گھر ہیں وہاں پر مسلمان رہتے ہیں اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے تو ساب زہر ہے کہ اس کے ولی تو وہ کافر باپ یا کافر بھائی تو نہیں بن سکتے وہ مسلمان ہو گئی ہے تو پھر اس علاقے کا جو اسلامک سینٹر کا امیر ہے تو یہ علماء نے فتوہ دیا ہوا ہے انہوں نے وہ اس کا ولی بن کر اس کا نکاح کر دے گا یعنی جو اسلامک سینٹر کا جو امیر ہے وہاں کے علاقے کا اس ملک کا تو یہ ایک اجتہادی بات ہے لیکن یہ ہے کہ جب ولی نہ مان رہا ہو یا نکاح کرنے سے روک رہا ہو تو دوسرا رشتے دار اس کا ولی بن سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ صحیح نہج پر ہو صحیح دیندار ہو اور صحیح فیصلہ کرنے والا ہو تو وہ اس کا ولی بن سکتا ہے لیکن سب سے پہلے اس باپ کو اپنے اس رویے سے بعد آنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بیٹی کو دوسرے نکاح سے نہیں روکنا چاہیے یہ عمل اگر کوئی غلطی ہوئی تو یہ باپ گناہگار ہوگا اور باپ یقیناً اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی اس لیے اس طرح کے معاملات میں ہرگز غلط نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر